پورا پاکستان میرے اس بات کی تحیم کرے گا کہ سارے محول میں عقائد کے میدان میں اگر ہمیں کسی شخصیت اور کسی ذات کے دور پورا پاکستان کی نظریں جاتی ہیں اور ہم یقیناً پورے ذمہ داری کے ساتھ اور پورے اکمیران کے ساتھ جس ہستی کی طرف دیکھ کر یہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے عقائد کے میدان میں علمیت کے لحاظ سے عظیمت کے لحاظ سے استقامت کے لحاظ سے اگر کوئی شخصیت سنیوں پاکستان میں ان رافضیوں کا ان ریم رافضیوں کا دانہ پانی پر کر سکتی ہے اگر پھر سے آل سنن اس پاکستان سرزمین سے ان رافضیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اگر پھر سے ان ریم رافضی برائے چانے والوں کو راہ مستقیم پر چلائے گا سکتا ہے تو یقیناً ادارہ صراط مستقیم کے سر برا قبلہ مفکر اسلام ڈاکٹر اللامہ اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ عزو کی ذات ہے آج پوری پاکستان کے ذرے خدا شاید ہے پوری پاکستان کی نظریں ہم کراچی والے پورے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے پورے پاکستان بلخصوص کراچی والوں کی نظریں آج قبلہ ڈاکٹر صاحب کی طرف لگی ہوئی ہیں الحمدللہ رب العالمین والعقیبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنبیائی والمرسلین وعلا آلیہ واصحابہ و اہل بیتی المعین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس عظیم شان وحدد امت کانفرنس کے نقات پر قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب دامدللہ علینا کو ان کے تمام تر معاونین کو احباب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ پورے پاکستان سے یہ جو قافلے کے قافلے یہاں پر آئے ہیں اور بالخصوص جیسے شہر کراچی کا ذکر ہوا ہے کہ کراچی کے علماء آئے ہیں میں آپ سے ارز کروں کوئی لمبی چھوڑی تقریر نہیں علماء نے گفتگو کی ہے اور اصل خطاب تو قبلہ کنز العلماء کا ہی ہوگا کا فتنہ اس وقت امت میں پیدا ہو گیا ہے اور وہ جو نیم رافضی ہماری صفوں میں چھپے ہوئے تھے لیکن اب وہ کھل کر کے سامنے آگئے ہیں پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ رافضیت نے کتنی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنے تنجے گاڑ لیا ہے ہم کراچی کے سرزمین پر اس بات کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہے تھے کہ کراچی میں بھی وہ فتنے جو کل تک حب علی کے نام پر ہمیں یہ کہہ کر کے کہ جناب مولا مرتضی کی محبت میں کیا نعرے نہ لگائے جناب علی کی عقیدت میں کیا بات نہ کی جائے اب کیا حیدر حیدر کی تقرار کرنا بھی رافضیت ٹھہرے گا اور ہمیں حب علی کے نام پر بڑی خاموشی کے ساتھ وہ سلو پوائزن کا سلسلہ جاری رہا اور حب علی کے نام پر بغض صحابہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا رہا وہ لوگ کھڑ کر سامنے آگئے حیدر حیدر کی تقرار کرنا حب علی بغض صحابہ کا نام نہیں یقیناً کراکی والوں نے اس بات کو شرطت سے محسوس کیا اور پورا پاکستان میرے اس بات کی تحیم کرے گا کہ سارے محول میں عقائد کے میدان میں اگر ہمیں کسی شخصیت اور کسی ذات کے طرف پورے پاکستان کی نظریں جاتی ہیں اور ہم یقیناً پورے ذمہ داری کے ساتھ اور پورے اکمیران کے ساتھ جس ہستی کی طرف دیکھ کر یہ کہتے ہیں رب اکسابہ کی قسم ہے عقائد کے میدان میں علمیت کے لحاظ سے عظیمت کے لحاظ سے استقامت کے لحاظ سے اگر کوئی شخصیت سنیوں پاکستان میں ان رافضیوں کا ان ریم رافضیوں کا دانہ پانی پر کر سکتی ہے اگر پھر سے آل سننل اس پاکست پانک سرزمین سے ان رافضیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اگر پھر سے ان ریم رافضی برائے جانے والوں کو راہ مستقیم پر چلایا جا سکتا ہے تو یقیناً ادارہ سرات مستقیم کے سر برا قبلہ مفکر اسلام بکٹر علامہ اشتف آسف جلالی صاحب زیدہ عزو کی ذات ہے آج پوری پاکستان کے ذرے خدا شاہد ہے پوری پاکستان کی نظریں ہم کراچی والے پورے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے پورے پاکستان بلخصوص کراچی والوں کی نظریں آج قبلہ دکٹر صاحب کی طرف لگی ہوئی ہیں اور وعدت امت کانفریز میں بکٹر صاحب جو فرمولہ دیں گے ہم انہیں یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ پاکستان زمین کا بچہ بچہ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرے گا اور ہم کراچی والوں کی طرف سے آپ کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ ان تمام تر معاملات پر جو وعدت امت کے حوالے سے آپ امت کو دیں گے ہم نے دیکھا وہ خطا کا معاملہ ہوا یہ دیگر معاملات ہوئے بڑے بڑے لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا وہ بڑے قداور لوگ جنہیں ہم یوں سر اتھا کر دیکھا کرتے تھے انہوں نے کہا سید صاحب آپ بچے ہیں سید صاحب آپ بچے ہیں تھوڑا سمجھئے بس لے گو آپ کی ماں بھی گستاغی ہوئی ہے لیکن الحمدللہ ہم نے ایک دن پہلے ڈوکٹر صاحب کی جنگ گھنٹے والی گفتگو سنی دی اور علم کا وہ سمندر ہاتھ آیا تھا میں نے لامہ صاحب سے کہا حضرت صاحب آئیں علمی گفتگو کہ نہیں 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 بس ہم آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہے آپ کی ماں کی گستاغی ہوئی ہے یعنی ہمیں کو یوں کہلی دیئے کہ بلیک میل کرنا اور ہمارے ساتھ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا لیکن الحمدللہ وہ سارا معاملہ ایسا ہوا کہ وہی لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے سیدے کائنات کی گستاغی ہوئی ہے جذبات میں اگر کہ پتہ نہیں کیا کچھ کہ گئے تھے جب حقیقت کی اینک سے انہوں نے دیکھا تو وہ یہ بھی وہ بھی یہ قرار کرنے پر مجبور ہوئے حق کا دائی حق کا واصف اشرف آسف اشرف آسف حق کا دائی حق کا واصف اللہ تعالی قبلہ کنزل علماء کے علم میں عمر میں عمل میں برکتیں حطا فرمائے اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی عرض کروں گا پنڈی کے کچھ لوگ بھی ہمارے کراجی میں آگے بکواس کر کے جاتے ہیں اور ان کی گیدر بھبکیوں کا حال یہ ہے بس چھوٹی سی بات اور بعد میں ختم کر رہا ہوں ان کی گیدر بھبکیوں کا حال یہ ہے کہ ہم کراچی والے منتظر رہتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں تو صحیح ہم ان سے بات کریں لیکن یہ اب اشتہارات بھی نہیں دیتے رات کے اندھیرے میں آتے ہیں اور دوبارہ اگلے دن کی فلائٹ پڑھ کے واپس بھاگ جاتے ہیں یعنی ہم الحمدللہ کنزل علماء کی جوتی کو اپنے لیے اپنے سر کا تاج بنانا سرمایہ حیال سمجھتے ہیں اور وہ ہم سے گفتگو کرنے میں ان کی حالت یہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ ان کی علمی لیاقت کندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سارے مجمع کو ان چمکتے چہنوں کو عباد رکھے اور ہمیں ان علماء کی اتداء میں اثرات مستقیم پر چلتے ہوئے ایمان کی موت اللہ تعالیٰ ہم سب کا مقدر فرمائے آمین بجاہِ النبی علمین